پروفیسر سوامی اس ٹائمنگ کو آپ کے ذریعے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کیا یہاں بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے ورطمان سرکار اور اس لیے کانگریس کو گھیڑنے کے لیے پہلے آپ یاد کیجئے کہ راہل گاندی سونیا گاندی کی ای ڈی کے سامنے پیشی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر ان کا منوبل نہیں ٹوٹتا ہے اور دونوں پدیاترائیں کر کے آگے بڑھ رہے ہیں سونیا گاندھی اس پدیاترہ میں جا چکی ہے کرناٹا کا ہم سب نے دیکھا تصویریں دیکھی ہم سب نے ویجولز دیکھے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کی ایف سی آرے کے ذریعے کانگریس کو کیا اس ٹائمنگ پر آپ کہیں گے اور خاص کر اس کا کیا کوئی اثر آنے والے چناؤں میں خاص کر ہیماشل پردیش اور گزرات کا جو چناؤں ہے اس پر بھی پڑے گا جی راجیو جی دیکھیں کانگریس پارٹی کے جو رہول گاندھی دوارہ کانگریس پارٹی کے نیتا ہے ان کے دوارے جو یہ بھارت یاترہ بھارت جوڑو یاترہ جاری کی گئی ہے اور اس کا 45 دن سے اوپر ہو گئے ہیں اس یاترہ نے جو آل آور انڈیا پورے اکھل بھارت میں جو ایک ایک عجیب و گریب کی امید کی قرن جس کے بارے میں بیاجپا نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کانگریس کبھی اس طریقے سے ریبائی ہو جائے گی اور سڑک کے اوپر جن سہلاب ایک بھاری جن سمدھائے کانگریس کے پیچھے چل پڑے گا تو وہ جو درشی ہیں وہ بی جی پی کو دہلا رہے ہیں ان کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہیں بی جی پی بڑھائی ہوئی ہے بوکھلائی ہوئی ہے اور زیادہ بوکھلائی بھی اس کارن سے ہے کیونکہ یہ پادیاترہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کاٹ میرے کہل سے اس ٹائم تو کسی بھی راجلتک پارٹی کے پاس نہیں ہے بی جی پی کی تو چھوڑی ہے کیونکہ اس میں چلنے والا ویکتی چاہیے اب چلنے والا ویکتی جیسے کل بھی آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا فٹنیس کے اوپر راہول گاندی کی تو کانگریس is fortunate بہت بھاگیش آلی ہے کانگریس کی راہول گاندی جیسے فیزیکلی فٹ اور نیتا ان کو ملا ہے جو کی پینتالیس دن سے بغیر تھا کہ چل رہا ہے یاترہ اب بھی چل رہی ہوتی تھی اندین اگتی والی کا بیچ میں چھپٹی نہ آتی کانگریس پارٹی کے ادھیخش پت کے چناؤں نے نکال دی ہے اس میں کیا ہوا ایک پوری انڈیا میں میسیج گیا ہے یوت کو خاص کر پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کیا کن پارٹیوں کا کیا اتحاس رہا ہے لیکن جو آج کا یوت ہے اس کو کانگریس پارٹی کا اتحاس وہ معلوم ہے جو بھاجپا نے اپنی واتس اپ انیورسٹی کے جریعے فیلا رکھا ہے جھوٹا اتحاس بدنام کرنے والا اتحاس اب جب ان کو سامنے دکھائی دیتا ہے کہ کانگریس پارٹی میں تو باقاعدہ چناؤں ہو رہا ہے پولنگ ہو رہی ہے ووٹ ڈال رہے ہیں گنتی ہو رہی ہے اور آپ اس میں چناؤں پرچار ہو رہا ہے اس کے بعد نیتا چناؤں جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے ان دونوں چیزوں سے بھاجپا کے پاس جس کو کہتے ہیں لا جواب ہے بھاجپا اس وقت تو اس میں کیونکہ کانگریس کا اسٹائنگ جس کو کہتے ہیں پتہ موڑ رہی ہے کانگریس کی اوپر تو ان کو جروری تھا کہ ہون میں ہڈی ڈالنا جیسے ہی پہلے زمانے میں تو کہ ہون کو آپ نے ہڈی ڈال دیا ہون کا پویتر تبھنگ ہو گئی ہون روک دیا جائے گا تو وہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ بھارت بھارت جوڑو یاترہ رامہ خوان چل رہا ہے کانگریس کا اس میں ہڈی ڈالی جائے اور یہ اس سے بڑی ہڈی کوئی نہیں ہو سکتی دیکھیں اس سے کانگریس کو تو کیا فرق پڑنا ہے راجیب گانڈی فانڈیشن انجیو لائک گتیویدیاں تھی ان کی جو کی وہ ساکشرتہ سواستہ وکلانگتہ ونجیت ورگوں کے لیے سہیوگ یا پراکرتک سنسادنوں کے سنرکشن مہیلا اور بال سنرکشن ان شیطروں میں کام کرتا تھا نقصان تو ان لوگوں کا ہوگا جن لوگوں کے لیے چھاتی پرکتیاں بھی دیتے تھے ایوین جو یہ سنامی میں جو ساؤتھ انڈیا میں آپ کو دھیان ہوگا سنامی آئی تھی بہت بڑی اس میں جو بچے انادھ ہو گئے تھے ان کے لیے سکولرشپ کا انزام ان کے لیے سپورٹ کا انزام وہ سب راجیف گاندھی فاؤنڈیشن کے سریعے ہوا جو بھی گتیویدیاں ہوتی تھیں وہ سب سماس سیوا کی گتیویدیاں تھی تو اس کو نقصار پہنچے گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کاموں سے ایک سپیڈ پہ بریک تو لگتا ہے اب جیسے کانگریس کے جو پارٹی کانگریس پارٹی ہے اب وہ ہائی کورٹ پہ چیلنج کر سکتی ہے اس ریجیسٹریشن جو انہوں نے کیا کیا ہے تو اس کے لئے کام تو کرنا پڑے گا آپ کی جو نورمل گتیویدیاں جو آپ چڑو میں دھیان لگاتے جو آپ بھارت جوڑو یاترہ میں دھیان لگاتے وہ سارا دھیان اس کے اوپر لگ گیا ہے اب اس کا جواب دینا ہے ہائی کورٹ پہ اس کو فائٹ کرنا اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے وہ سنسطہ ہی ریجیسٹر نہیں ہے تو وہ کہاں مطلب یہ اس طرح کی جو پکشبات پر نیتی ہے اس کے بارے اس کا کوئی logic سمجھ میں نہیں آتا ہے کانگریس نے اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے دی لیکن وہ کبھی اٹھائی نہیں کانگریس نے ایک میں اور بتاتی ہوں آپ کو شاید انڈیا میں کبھی آواز اٹھائی نہیں اس کے بارے میں 2020 میں یہ مدہ اٹھ چکا تھا ڈو او 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 ایف بی جی پی کر ایک سنسطہ ہے جو کی بیدیشوں میں رہنے والے جو بھاج چاپ کام کر رہے تھے اور بھاج پا کے لئے کام کر تھے وہ سپورٹ کر تھے امریکہ کے office جو پداری کاری تھے ان سے ان کے بارے میں لابنگ کرتے تھے بھاج پا کے بارے ملتے تھے اس سنگٹھن کا موڈی جی کے چناؤوں میں بہت بڑا رول بھی رہا ہے اس طرے کے ارگنائزیشن ہیں ان کے لئے امریکہ میں ایک قانون ہے فارن ایجنٹ ریجیسٹریشن ایڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کی دھرتی پر کوئی سنگٹھن ایسے کام کر رہا ہے جس کی ماتری سلسطہ ویدیش میں ہے سمجھو جیسے یہ جو OF BJP ہے سنگٹھن بھارت میں ہو گیا تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے کو ریجیسٹر کرائیں امریکہ کے قانون میں اور سمیں سمیں پر اپنی قطیبیدھیوں کی جانکاری اپنی ماتری سلسطہ سے سمبندوں کی جانکاری اپنی فنڈن کی جانکاری وہ ساری جانکاری وہاں آپ کرانی پڑے گی لیکن یہ سلسطہ 2020 تک آرام سے چلے ہی جاری تھی کسی کو پتا ہی نہیں تھا 2020 میں یہ بات آئی اور وہاں افرہ تفری مچی تو یہ اس کے بات سے وہاں پہ اپنی اس کو ریجیسٹریشن کرائیں اور امریکہ قانون کے حساب سے ایسے لوگوں کو فورین ایجنٹس کا وہ دیا جاتا ہے تم ایجنٹس کہا جاتا ہے تو وہ لوگ وہاں فورین ایجنٹس کے طور پر گھوشت ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کی ہممت دیکھیں کہ امریکہ میں اس طرح کی سلسطہ چلا رہے ہے جس کا کئی ریجیسٹریشن نہیں ہوا کسی کی فنڈنگ کی جان کارے نہیں ہیں اور یہ آپ جس کی ایک ریجیسٹریشن سلسطہ ہے راجی گاندی فانڈیشن جو کی ریجیسٹری ہے چندہ لہرہی کی اتھکاری اور جس کا آرڈیٹ ہوتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے اس کی ریجیسٹریشن کو کینسل کر دیتے ہیں تو یہ جس کو دو بات کہتے ہیں یہ ایک بھجوائی کر سکتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آگے کترا نقصہ سکتائیں گی یہ آنے والا سمیں بتائے گا اور یہ چیزیں جور پکڑیں گی میرے حساب سے کانگریس کو بھی اس چیز کے بارے میں ان مددوں کو اٹھانا چاہیے بلکل کانگریس ان مددوں کو شاید اٹھا بھی رہی ہے تھوڑا آنا چاہوں گا راہل لال جی ہماری